بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم سچ کے اہوی جنیدن ساری میں میں ایک زندگی کی کہانی لے کر آپ کے سامنے آ رہا ہوں میں اس وقت راول پنڈی میں گکھڑ پلازا کی بیک سائیڈ پہ اوڑ گکھڑ پلازا کی بیک سائیڈ پہ ایک ورکشاپ میں بیٹھا ہوں اس ورکشاپ کے مالک حاجی محمد اسلم صاحب میرے بڑے بھائی ہیں دوست ہیں میرے میرا اور ان کا شوک ایک ہے شائری اور اپنے گناہوں کا احساس ہوتے ہوئے اللہ کے آگے گڑ گنانا کہ اللہ ہمیں حق کے راستے پہ قائم رکھ حق کے راستے پہ لگا اور باطل سے ہمیں بچا اسلام بھائی اپنی زندگی شروع سے مجھے بتائیں آپ کے والد محترم کا اس میں گناہمی کیا تھا اور آپ کی زندگی کہاں کہاں سے یہاں تک پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا تعلق راول پنڈی سے ہے اور میرے والد صاحب ایک مکینک تھے ان کا گراج تھا صدر میں تو یہی آٹو گراج جو میں کام کر رہا ہوں میرے والد صاحب سے میرے بڑے بھائی نے کام سیکھا تھا اور پھر میں نے ان سے ورکشاب میں میں چودہ سال کا تھا جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ایٹ کلاس میں پڑھتا تھا تو کوئی فائنانچلی پرابلمز بھی تھی کچھ مسئلے مسائل اس طرح کے تھے جس کی وجہ سے میں مزید آگے نہیں پڑھ سکا تو مجھے وہ حادثاتی طور پر پھر اس کام میں آنا پڑا بھائی کا ساتھ دینے کے لئے تو بھائی نے مجھے کام سکھایا لیکن اللہ تعالی بڑا مہربان ہے مجھے زندگی میں آج تک اس فیلڈ میں رہتے ہوئے بھی کوئی برا آدمی نہیں ملا تو جیسے ہی میں اس فیلڈ میں آیا یہاں ورکشاب میں پہلے سے ہی میرے والد صاحب اور میرے بڑے بھائی کے اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق تھے فوجی افسران کچھ سیول اداروں کے لوگ تو ان کی وجہ سے میرے بھی ان لوگوں کے ساتھ اچھے سلام دعا اچھے تعلقات بنے جنہوں نے مجھے گائٹ کیا زندگی میں کہ بیٹا کس طرح آگے بڑھنا ہے کس طرح چلنا ہے تو اس طرح بس لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا جنلنا رہا اور کام بھی سیکھا کام کر کے بھی دیا لوگوں کو اور جو میرے شوق تھے پڑھنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں اتنا پڑھا تو یہاں پہ ورکشاب میں بھی رہا ہے کہ جو کچھ میں پڑھ سکتا تھا جو کچھ سیکھ سکتا تھا وہ میں نے سیکھا آپ کے والد محترم جو تھے وہ کیا کرتے تھے ان کے اسم اگرامی کیا بتایا آپ نے میرے والد صاحب کا نام تھا محمد بشیر وہ ایک موڈر مکینک تھے یہ جو سینجی کا کام ہے نا وہ انہوں نے اپنے زمانے میں بہت شروع پہلے شروع کر دیا تھا اور بڑا عرصہ انہوں نے یہ کام کیا ہے پھر میں نے بھی اپنے بھائی سے سیکھا میں نے بھی تقریباً تیس بتیس سال یہ کام کیا ہے اب تو خیر ہو سینجی کا دور نہیں رہا لیکن بیسیکلی میں مکینک ہوں گاڑیوں کا نا تو ورکشاب ہے میری میں گاڑیوں کا کام کرتا ہوں یہ ہمارا خاندانی ہے میرے والد صاحب یہی کرتے تھے بڑے بھائی بھی یہی کرتے تھے وہ میرے استاد تھے نائنٹی فائیب میں ان کی ڈیتھ ہو گئی بڑے بھائی کی بھی تو پھر وہ مجھے یہ سارا اس فیلڈ میں مکمل طور پر ٹائم دینا پڑا اور سارا کچھ یہ کرنا پڑا ہوں آپ کی والدہ محترمہ اسلم بھائی آپ کو بہو کہتی تھی بابو کہتی تھی بہو کہتی تھی بہو کچھ ہوتا ہے وہ ایک ساف سترا سا بابو ٹائپ جو وائٹ کالر جو بندہ ہوتا ہے لیکن جو آپ کی پچھلی ورکشاپ تھی وہاں پہ بھی میں آپ کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا ٹین کی چھت تھی اور آپ بارش ہو رہی ہوتی تھی اور گاڑی کے نیچے آپ کام کر رہے ہوتے تھے پانی آپ کے موں سے تقرارہ ہوتا تھا تو آپ کی ماں جی جب دیکھتی تھی تو ان کو دکھت ہوتا ہوگا بس وہ انہیں تو میں یہ جا کے چیزیں نہیں بتاتا تھا لیکن چونکہ میں نے یہ سولہ سارہ سال کی عمر سے یہ کام شروع کیا تو بچپن تھا بچپن میں ہر بچہ اپنی ماں باپ کا باوی ہوتا ہے تو میرا نک نیم گھر میں مجھے وہ ماں میری باو جی باو جی باو جی بھی کہتی تھی باو جی تو وہ میں ان کا لادلہ تھا ہم ساتھ مین بھائی ہیں تو سب سے زیادہ وہ باقیوں سے بھی پیار کرتی لیکن وہ میرے علاوہ کہیں جاتی بھی نہیں تھی رہتی بھی نہیں تھی کہیں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی تو وہ جب پہلے دن انہوں نے مجھے ورکشاہ بیجانا تو بڑی افسردہ تھی کہ یہ پڑھنے والا بچہ تھا تو ہم اس کو اب دوسری فیلڈ میں لہ رہے ہیں وہ چاہتی تھی کہ یہ پڑھے لیکن وہ پھر ایسا نہ ہو سکا تو ان کے باو نے یہی کام کرنا تھا یہ بھی ہنر ہے یہ بھی علم ہے تو یہ سیکھا پھر انہ نے مجھے کہا اب تم جس فیلڈ میں آگے دل لگا کہ کام کرو یہ بھی علمی ہے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا لوگوں کو تو وہ پھر میں نے شروع کیا تو وہ بہو مجھے اس لیے کہتی تھی بچپن میں ماں کو بچے پیارے لگتے ہیں تو اس لیے وہ میرا نام بھی گھر میں بھی سارے مجھے بہو کہتے تھے بہو جی تو اب میں مکینکوں اسلام مکینک ہونے کے باوجود آپ کو پڑھنے کا شوق تھا تعلیم معاشی حالات کی وجہ سے آپ کو چھوڑنا پڑی لیکن امہ جی کی دعائیں آپ کو لگیں اور ان دعائوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی میں آپ کو اچھے دوست ملنا شروع ہو گے کون کون دوست ملے سنے کہ آپ کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی شاعری پڑھنے کا شوق تھا تو آپ کو ایک استاد جی مل گئے میں جب اس فیلڈ میں آیا میں 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 میٹرک کرنے کے بعد پھر میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور ورکشاب میں آگیا تو ورکشاب میں میری ملاقات اللہ ان کو رحمت کرے دوہزار ساتھ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ ان کے تین شعری مجموع ہیں ایک نصر کی کتاب بھی ہے ان کی روشنی چراغوں کی بڑے بڑے لوگوں پر انہیں مضامین لکھے ہیں رے گے روان حرف صادق اور یہ ان کی کتابیں ہیں تو میں نے ان کے مجھے سے ملاقات اس طرح ہوئی تعرف اس طرح ہوا کہ میں ایک دن ٹیلی ویجن پہ ایک مشہرہ دیکھ رہا تھا محرم کے سلسلے میں وہ مشہرہ ہو رہا تو اس میں میجر صاحب امنا کلام پڑھ رہے تھے تو اگلے روز وہ میری ورک شام میں آئے میں نے ان سے پوچھا آپ رات کو انہوں نے مشہرہ میں پڑھا تھا حضرت امام حسین کے بارے میں انہوں نے کہا انہوں نے وہ شیر پڑھا تھا مشہرہ میں اور اس مشہرے کا حاصل مشہرہ وہ شیر تھا انہوں نے کہا جان دینا تو بڑی شیعہ ہے مگر تیرے سوا کون مقتل کی طرف جاتا ہے اولاد کے ساتھ تو مجھے وہ بڑا کلک کیا شیر مجھے یاد بھی ہوا میں نے انہیں سنایا تو بڑا متاثر ہوئے کہ یار یہ بچہ برکشاب میں ایک آدمی پانا پکڑا ہوا ہے ایک آدمی تھوڑی پکڑی بھی ہے تو انہوں نے مجھے کہا آپ کو شاعری کا شوق تو اسی دوران انہوں نے مجھے اپنا ایک شیر سنایا وہ شیر یوں تھا اچھا وہ شیر میں نے کہیں پڑھا ہوا تھا پہلے تو انہوں نے ایک مصرہ پڑھا وہ شیر تھا کہ پھول کھلتے ہی نہیں اپنے چمن میں ورنا تو دوسرا مصرہ میں نے سنایا کہ پھول کھلتے تو انہیں تیرا سراپا کہتے وہ بڑے حران ہوئے کہ میری کتاب بھی نہیں چھپی تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ غالباً وہ کوئی نقوش یا کوئی عدبی کوئی ڈائجسٹ بغیر ہے جی میں نے کہیں پڑھا تھا تو جو اچھی چیزیں ہوتی مجھے وہ یاد رہ جاتی ہے میں لکھ بھی لیتا ہوں تو وہ بڑا امپریس ہوئے کہ یا انہوں نے کہا جی تم یہاں کیا کر رہے ہو میں کہ یہاں کام سکھتا ہوں پھر نہ وہ مجھے اسی وقت گاڑی میں بٹھا کے اپنے گھر لے گئے انہوں نے مجھے اپنے بچوں سے ملایا ان کے بچے پڑھتے تھے بڑے اچھے سکولوں میں انہوں نے مجھے کہا دیکھو یہ تمہارے ساتھ کے بچے ہیں یہ پڑھتے ہیں اور یہ اچھے سکولوں میں پڑھتے ہیں تمہاری بھی اتنی عمر نہیں ہے تم نے کیوں پڑھائی چھوڑ دی تم پڑھو اگر کوئی فائننشلی پرابلم ہے تو میں سپورٹ کروں گا انہوں نے بہت زور لگایا وہ اس طرح کرتے تھے کہ صبح وہ رکشاب سے مجھے آکر لے جاتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ رکھنا کہ اس کو شوق پیدا ہوئے نے دیکھ کر تو وہ کوشش کرتے رہے لیکن میں تو وہ کشتیاں جلا گیا تھا تو میں نے کہ میرے کوئی مسئلے مسائل اس طرح کے مجھے کچھ کر نہیں تو پھر انہوں نے مجھے کہ اگر کام ہی کرنا ہے تو پھر اس طرف دیان دو کام کی طرف لیکن تم اپنا یہ جو شوق ہے اس کو جاری رکھنا میں تمہاری رانمائی کروں گا تو وہ مجھے پڑھاتے رہے جب انہوں نے میرا ثلاؤ عدوی شوق دیکھا تو انہوں نے مجھے کہ تم کلام اقبال پڑھا کرو کلام اقبال چونکہ مشکل ہے تو اور وہ شخص پڑھے جو اسٹری سے واقف ہو تو میری اتنی تعلیم بھی نہیں تھی انہوں نے کہا میں تمہیں پڑھوں گا انہوں نے مجھے سب سے پہلے مسجد کرتبہ پڑھائی جب انہوں نے انہوں نے مجھے مسجد کرتبہ پڑھائی تفہیم کے ساتھ انہوں نے ہر چیز جب بتائی تو میرا شوق بڑھا تو میں نے ان کے ساتھ ڈسکشن شروع کی پوچھنا شروع کیا کہ یہ مطلب سارا معاملات اسٹری کے بارے میں کہ یہ اس کی تفہیم کی مجھے انہوں نے پڑھانا شروع گیا پھر اور بہت سارا کلام تو اس طرح جو ہے پھر میرا ان کے ساتھ وہ میرے استاد بھی ہیں تو بہت چیزیں انہوں نے مجھے سکھائیں انہوں نے مجھے معاشرے میں رہنا سکھایا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا سکھایا آباد کرنا سکھایا میرے وہ بڑے انہوں نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ واقعہ کہ جب انہوں نے جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی اہلیہ جو تھی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ گاڑی وہ کہہ کے گئے تھے کہ میرے بیٹے سلیم کو دے دینا وہ کیا ہوگا اسلم کو دے دینا وہ کر رہے تھے جی اسلم بھائی جی میں بتا رہا تھا کہ وہ دوہزار ساتھ میں میجر صاحب کی دیت ہو گئی تو یہ میرے پاس جو گاڑی ہے اس گاڑی میں میجر صاحب نے کہیں جانا ہوتا تھا اپنے خاص دوست سے ملنے کے لیے تو وہ مجھے لے کر جاتے تھے ساتھ دوزن ٹریور کو نہیں لے کر جاتے تھے تو جہاں بھی میں ہی ساتھ جاتا تھا اور کسی خاص دوست کے جانا تو ان کی نہ دوہزار ساتھ میں نہ ڈیتھ ہو گئی تو وفات سے کچھ دن پہلے جب وہ اسپطال میں تھے میں ان کی عادت کے لیے بھی گیا تو انہوں نے اپنی میسس کو بتایا میرے سامنے تو نہیں بتایا لیکن وہ بعد میں ان کی میسس نے بتایا کہ انہوں نے کہ دلیر بہت ہے موت سے ڈڑتے نہیں تھے انہیں پتا تھا کہ میں اتنا بیمار ہوں مجھے اتنی بیمار ہیں چلے جانا دنیا سے تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہ میرا چند دن رہ گئے میں مر جاؤ گا تو یہ کی وفات کے اگلے دن جب ان کی رسم کل تھی تو ان کی جو میسس تھی میں انہیں امی کہتا تھا میری ماں کی طرح تھی انہوں نے مجھے بلایا جب کل شریف کا ختم ہو رہا تھا تو میں ملا ان سے دعا کے بعد انہوں نے کہا یہ گاڑی تمہاری کھڑی یہ جاتی دفعہ لے جانا میں نے انہیں کہ یہ گاڑی تو آپ کو پتا میری نہیں ہے لیکن میجر صاحب مجھے اولاد کی طرح سمجھتے تھے تو انہوں نے پیار محبت میں کہہ دیا ہوگا اس کی کی ہے تو بارحل آپ مجھے بتا دیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی تو مجھے بتا دیں میں لے جاؤں گا پیسے دے دوں گا تو انہوں نے کہا میجر صاحب نے میں پیسوں کا نہیں کہا تھا انہوں نے کہا اس کو دے دینا میں نے کہا اچھا چلیں میں کل آؤں گا میں دوسری گا گیا تھا ان کے گا تو یہ گا چھوڑ آؤں گا تو پھر کل میں لے جاؤں گا تو انہوں نے کہا یہ گا 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 جو یہ والی آج لے کر جاؤں یہ آج کے دن میں دینی ہے یہ تم لے جو اور دوسری والی گا کل آکے لے جانا تو میں نے کہا جی کیا اتنی جل دی میں لے جوں گا تو انہوں نے کہا آج ہم نے آپ دینی ہی تو بارحل میں وہ لے آیا اگلے دن میں وہ گاڑی چھوڑ کر آیا تھا وہ لینے کے لیے گیا اور میں ساتھ پیسے بھی لے کر گیا میں نے کہا وہ کچھ تکلپ کر ہوں گے تو میں نے پیسے نکال کر دی تو انہوں نے کہا میجر صاحب نے پیسوں کا نہیں کہا تھا یہ پیسے آپ بیٹے ہوں ہمارے آپ رکھو گاڑی یہ آپ تیار کر وائرل وہ میں لے آیا تو وہ گاڑی لاکے میں نے برکشا اس کا کام ہونے والا تھا بہت سارا میں نے کھول لی کھول گے تو ایک دن ویسی میں کسی کام سے ان کے گھر گیا تو انہوں نے پوچھا کہ گاڑی کی کیا کنڈیشن ہے اس کو ٹھیک کیا میں نے انہیں مزاق میں کہا میں نے مزاق کر رہا تھا میں ٹھیک کر لوں گا اس میں مسئلہ نہیں ہے تو کہنے لگی میں تو مزاق نہیں کر رہی تو تم بیٹے نہیں ہو میرے اس کو بہترین کر رہے بنانا ٹھیک کر میرے منع کرنے کے باوجود ہونے گئی اب آپ کو رکھنے پڑ گے پھر انہوں نے مجھے پیسے دی میں نے گاڑی ساری ساری سارا اس کے کام کی تو بہترین تیار ہو گئی جب ایک مہینہ لگا تیار ہو گئی تو ان کا بیٹا آیا اس نے دیکھی چلائی چیک کی چیک کر کے لے گیا ایک دن اس نے اپنے پاس رکھی تو اگلے دن جب اس نے مجھے واپس کی تو اس میں میوزک سسٹم لگا وا تو وہ کہہ رہا تھا یہ میری طرف سے امی نے آپ گفت دیا میں نے تو نہیں دیا یہ میوزک سسٹم تو وہ اس زمانے میں دو ساتھ آٹھ کی بات ہے اس زمانے میں بیس پچیس ہزار روپے کا سسٹم اس میں لگا لائے تو وہ کہتا کبھی کبھی ہم بھی چلاتے ہیں تو میں بڑا بور ہوں کل سے تو اس لئے میں لگا ہے تو وہ میری لوگوں کے ساتھ اس نا کی پھر میں نے سوچا کہ چلو جو ہمارے میر مانتے ان پہ کچھ لکھا جائے تو میں نے ان پہ ایک آرٹیکل لکھا سادق نصیم صدق حرف کا شاعر تو جو کچھ میں ان کے بارے میں جانتا تھا جو کچھ میں نے ان کے بارے میں بہت کچھ میں جانتا تھا کیونکہ میں تقریباً بیس سال ان کے ساتھ رہا ہوں روز ملنا جلنا ہر طرح کی بات ہوں اسے شیئر کرتے تھے ان کی جو کتابیں تھیں وہ جو میں نے پڑھی اس میں میں نے جو کچھ پایا پھر میں نے ایک تحریر کی تو میں نے ان کے دوستوں کو بھی ان کے بچوں کو بھی مضمون سینڈ کیا تو ان کے ایک بھائی تھے چھوٹے کرنل صداقت وہ زمانے میں کافی علیل تھے تو چل پھر نہیں سکتے تھے تو انہوں نے مضمون پڑا وہ میری ورکشاب میں آئے وہ بڑی مشکل کے ساتھ گاڑی سے نیچے اترے مجھے باہر بلایا اور انہوں میرا ماتھا چوم اور انہوں نے میرا ماں ساتھ چوم کر کہ میرے بھائی پر اتنا اچھا ارٹیکل کسی نے نہیں لکھا آپ کا نام یہاں پہ حاجی اسلم مشہور ہے اور میرے علم میں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو سترہ مرتبہ اپنے گھر حاضری دینے کی سعادت نصیب کی مختصرا یہ واقعہ کیا وہ اس طرح تھا کہ میں نے دو ہزار چار میں میں نے حاج کیا اس لئے بھی ضرور سکھ میری عمر تی تقریبا کوئی تیس سکتیس سال تو میری والدہ کی عمر تقریبا ساٹھ سے اب ہو گئی تھی انہوں نے حاج نہیں کیا تو میرا زیادہ شوق تھا کہ والدہ کے ساتھ نہ حاج کر لوں یہ ان کا حاج ہو جائے تو ظاہر ان کے ساتھ میں نہیں جانا تھا تو دو ہزار چار منہ میں نے اپلیکیشن دی حاج کے لئے اپنی اور والدہ کی تو وہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی ان کے ساتھ میں نے اپلائی کیا میرا نام نکل آیا والدہ کبھی ہم نے ان کے ساتھ حاج کیا تو یہ ہوتا تھا کہ وہ فارغ آدم زیادہ وقت میں اپنی ماں کے دیتا تھا حرم آنا جانا ان کے ساتھ فیزیکلی وہ ٹھیک تھی تو میں آج پکڑ کے آنا جانا تو وہ لیفٹ سے ڈرتی تھی سیڑھیوں سے چڑھنا پسند کرتی تھی ہمارا تیسرے فلور پر کمرہ تھا تو جب میں ان کا آج پکڑ کے سیڑھی چڑھتا تھا تو وہ ہر قدم پر ہر سٹیپ پر مجھے دعا دیتی تھی کہ تم مجھے ایک دفعہ یہاں لائے اللہ تمہیں بار بار لائے گا تو یہ کچھ میری ماں کی دعائیں ہیں تو اس کے علاوہ جو کچھ میرا وہاں پہ فارغ وقت ہوتا تھا میں کمپنی والوں کے ساتھ بیٹھ تھا ان کے ساتھ گف شب ہوتی تھی تو کچھ انہیں اللہ نے میرے بانی کی کچھ انہیں میری کوئی آداد پسند آئی کوئی بات پسند آئی ہوگی تو دو دار پانچ میں جب دوبارہ آج آیا نا تو کمپنی کے مالک نے یہ دار اسلام کمپنی ہے دار اسلام پاکستان آج عمرے کا کام کرتے اسلام آباد میں ان کا آفیس ہے تو بڑے اچھے لوگ ہیں انہوں نے مجھے آفیس بلایا حاجی عبد الرشید صاحب ہوتے تھے وہ بھی دو ہزار ساتھ میں انتقال ہو گیا تو انہوں نے مجھے اپنے آفیس بلایا دو ہزار پانچ میں بلا کے مجھے کہتے ہیں کہ سارے حاج پروگرام مکمل ہو گیا سارے عجیب ہو گئے ہیں تو تم نے ابھی تب اپلیکیشن نہیں دی میں نے انہیں کہا کہ میں نے پچھلے سال حاج کر لیا تو انہوں نے مجھے کہ ایک ہی دفعہ کرنا تھا میں نے کہ اللہ یہ دوبارہ موقع دے گا تو دوبارہ بھی کروں گا تو فیلال تو میرا کوئی پلان نہیں ہے تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہنے لگے کہ ہر سال دس بارہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی لے کر جاؤ آپ پہلے آدمی ہو جس کو میرے ساتھ چلو تو آپ کو میرے ساتھ جانا ہے آج پر کوئی فائننشلی پرابلم ہے تو اس وقت ایک لاکھ روی میں آج ہو جاتا تھا تو میں نے کہا فائننشلی تو مسئلہ نہیں ہے اتنا اور کچھ گریلو معاملات ہیں تو انہوں نے مجھے پوچھا کیا معاملہ ہے تو ان دنوں میں میری چھوٹی بین تھی ان کی شادی ہونی تھی میں نے کہا عید کے بعد ہم نے شادی کرنی ہے اس کی تو میرا ہونہ ضروری ہے کچھ معاملات ہیں سارے جائر ہیں مجھے کرنے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ پیسوں کا معاملہ تو مجھ سے لے لو آج پر جا رہے ہیں واپس آئیں گے تو پھر شادی کریں گے تو میں نے کہا نہیں کوئی اتنا بھی معاملہ نہیں ہے مجھے آپ ایک دن کا ٹائم دے دیں میں گھر جاؤں میں والدہ سے اجازت دے لوں تو مجھے کیا کہتے ہیں تمہاری والدہ تمہیں آج پر جانے سے روکیں گی وہ اجازت نہیں دیں گی تو میں نے کہا جی پھر بھی پوچھنا تو چاہیے ان سے انہوں نے کہا فون کرو پوچھ لو فون کرو گھر تو میں نے کہا جی مجھے آپ ایک دن کا ٹائم دیں تو پھر انہوں نے مجھے کہا اسلام صاحب آپ کے لئے حکم ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جان نا جی تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں بس سوڑا ڈر گیا میں نے کہا میں نے انکار کیا تو اللہ ماف کرے کوئی کسی پکڑ میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ میرا فارم بھار دیں میں جاؤں گا انہوں نے اپنی جیب سے میری پچھلے سال کی کوئی تصویر بچی پڑی بھی تصویر نکال گے مجھے کہتے ہیں یہ آپ کی تصویر ہے میں نے کہا جی میری انہوں نے اسے وقت لگا گے مجھے کہتے ہیں یہاں سائن کرو پھر میں نے اپلیکیشن فارم فیل کر دیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اپلیکیشن تو مجھے بتائیں میں پیسے کتنے جمع کرو وہ کہنے لگے آپ کے پیسے میں دوں گا تو میں نے کہا اس طرح آج نہیں ہوتا وہ مجھے کہتے ہیں آپ زیادہ مولوی بننے کی ضرورت نہیں آئے تو بس پرل میں آگیا میں پھر دو دن مختلف اوقات میں فون کیے کہ مجھے بتا دے میں پیسے جمع کروا دوں اس وقت ایک لاکھ مجھ زار روپے محاج ہوتا تھا اچھا انہوں نے مجھے بار بر کہنے بھی انہوں نے کہا پیچاس زار روپے جمع کروا دیں میں نے کہا جی پیچاس زار تو یہ تو بہت کم ہے وہ کہتے بس جو میں نے کہہ دیا وہ کرے میں نے پیچاس زار جمع کروا دیئے وہ مجھے حج پر لے گئے وہاں مکہ پہنچ کر جب میں عمرہ کر کے واپس آئے ان کا پڑے بدلے تو میں نے ان سے کہا کہ اب آپ مجھے لے آئے ہیں یہاں پر تو اب میرے ذمہ کوئی کام لگائیں مجھے دیوٹی لگائیں کہا کہ میں آپ کی help کروں وہ مجھے کہنے لگے اسلام صاحب یہ بڑا مشکل کام ہے آپ سے نہیں ہوگا میں نے کہا کہ یہ جو میں پاکستان میں کام کرتا ہوں وہ بھی مشکل یہ لیکن اللہ مدد کرتا تو میں کاری لیتا ہوں یہاں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنی ہے آپ بھی رانمائی کریں گے تو جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا آپ کی help کروں گا انہوں نے دراز کھول کے ساتھ آٹھ چابیاں تھی وہ مجھے میرے آدمی دیں مجھے کہتے ہیں اس میں کچن کی بھی چابیاں ہیں اس میں سٹور کی بھی چابیاں ہیں تو اس وقت وہ اپنا کھانا پکاتے تھے آجیوں کا یہ سارا کھانے والا سسٹم یہ آپ نے منیج کرنا میں اور آپ رات کو بزار جائے کریں گے سارا خریداری کھانے پھینے کا سودا یہ لے کر آیا کریں گے تو آپ نے ککس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر سارا کیچن منٹین کر لیں گے میں کہ کر لوں گا انہوں نے میری دالوں کے نام مجھے وہاں جا کر یاد ہو ہے کہ یہ کون سی دال ہے تو بارحل انہوں نے مدد کی اس طرح کرتے رہے تو اس سال وہ سارا کھانے پینے کا سسٹم تقریباً چھے سات سو آجیوں کا تین ٹائم کھانا بنتا تھا وہ میں منیج کرتا چھے سو سات سو لوگوں کا صبح ناشتہ دوبیر کا کھانا رات کا کھانا سارا میں کرتا تھا تو انہیں بڑا میرا سسٹم اچھا لگا کہ ذمہ داری سے کرتا سارا کچھ تو وہ حج کر کے ہم واپس آئے تو پھر انہوں نے مجھے بلا کر اپنے گھار مبارک باز بھی دی کہ تم نے بڑا اچھا کام کی مضبانی کی خدمت آپ کے ذمہ جی وہ تقریبا چودہ سال تک تو میں نے ڈیوٹی دی اب وہاں سسٹم چینج ہو گیا اب سسٹم یہ ہو گیا کہ وہاں کیٹرنگ کمپنی ہیں وہ کیٹرنگ کمپنی ہیں اب یہ سارا انتظام کرتی ہیں کیونکہ سعودی اکومد نے یہ بند کر دیا کہ ہر گروپ آ کے اپنا کھانا بنائے اس میں کوئی پرابلم آ رہی تھی تو وہ پھر گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لے لیا کئی کیٹرنگ کمپنی کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے تو اب وہ کیٹرنگ کمپنیاں کر دی ہیں لیکن میں ساتھ جاتا ہوں میں لوک آفٹر کرتا ہوں سارا کچھ دیکھتا ہوں مینیج کرتا ہوں اللہ نے سترہ دفعہ اپنے گھر کی زیارت کروائی بلکل آخری بات بہو جی کو امہ جی کی دعا لگی آپ کی والدہ کی اور بہو جی کو امہ جی کی دعا ایسی لگی کہ اللہ تجھے بار بار حج کرائے اللہ تجھے بار بار لائے سترہ حج اللہ نے کرا دی ہے آپ کے بچے جو ہیں میں سن ہے کہ سارے پڑے لکھے ہیں اور سب نے ٹاپ کیا ہے اپنے فیلڈز کے اندر انتہائی مختصر بتا دیں آپ کے بچے کیا کیا کر رہے ہیں بس وہ بچوں والا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو تو پتا ہے میری ایڈوکیشن میں کیا ہوں تو میری وائف ہیں وہ پڑی لکھیں ہیں یہ سارا کریڈٹ ان کا ہے اور میرے والدین کی دعائیں ہیں وہ میرے والدین مجھے دعائیں دیتے تھے کہ تمہاری اولاد پڑی لکھی ہوگی تمہارے بچے اچھے ہوں گے تو میری بیوی نے سارا مینیج کیا فائنینشل سپورٹ تو ظاہرہ میں نہیں کرنی تھی تو میں کرتا رہا جو میرے ذمہ تھا تو اللہ تعالی نے بچے بھی اچھے سمجھ دار دیئے جو ان چیزوں کو سمجھ تے تھے انہوں نے کبھی کسی کے سمجھ خواہش یا کوئی چلہ بیٹا میرا ہے اس نے وہ سوفٹ اینجینئر ہے تو ایک جگہ جوب بھی کر رہا تو بیٹی ہے میری وہ بھی ایم بی بی ایس کر رہی ہے راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹری سے چار بیٹی ہیں میری اس سے چھوٹی میری بیٹی ہے ایر یونیورسٹری سے ای ای رہی آرٹی فیشل انٹیلیجنس تو باقی چھوٹی بیٹی ہیں وہ پڑھ رہی ہیں سکول کالیجز میں سب پچھوں کو پڑھنے کا شوق ہے تو اللہ تعالی نے ان کی بھی مدد کی میری بھی مدد کی تو یہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہے مجھ پر باؤ جی حاجی بحمد حالات اور غربت تیرہ سال کی عمر میں انہیں ورکشوپ میں لے آئے ماجی کو حج کر آیا اور ماجی نے ہر سٹیپ کے اوپر سیڑھی چڑھتے ہوئے دعا دی اللہ تجھے بار بار یہاں لے کے آئے اللہ ان کو بار بار لے کے گیا سترہ حج کیے ان کی اولاد نیک ہے آج کا میسیج یہ ہے کم کھا لیں روکھی سکھی کھا لیں حلال کھائیں ماں باپ کی خدمت کریں دل سے ان کی دعائیں لیں آپ کی نسلوں تک اس کا فیض جائے گا فیمان اللہ اللہ حافظ ان بھو بھو بھو